اس ورش لکسر میں کروہ چوتھ پر مہیلاؤں میں خریدی اور سندرتا کی تیاری کو لے کر زبردست اتصا دیکھنے کو ملا لکسر بازار میں سجید حجی مہیلاؤں کی بھیڑ نے پورے واتاورن کو اتصا ومائے بنا دیا کپڑوں گہنوں اور سجاوٹ کے سامان کی دکانوں پر گراہکوں کی لمبی کتارے دیکھنے کو ملی وہیں پارلر میں بھی مہیلاؤں اپنے لک کو نکھارنے کے لیے منموہک ہیرشٹائل مہندی اور میکپ کرانے کے بڑی سنکھیا میں پہنچی پارلر سنچالا کو انہیں بتایا کہ اس دن کے لیے انہیں انہیں وشیش پیکیج اور سوایہ تیار کی تھی جس سے گراہک کی سنکھیا میں بے تہاشا بڑوتری ہوئی اس دن کی تیاری میں سبھی مہیلاؤں نے نہ کیول اپنے سندرتا پر دھیان دے رہی تھی بلکہ پریواروں کے لیے خاص بینجن اور پوجہ کی سامگری بھی خرید رہی تھی اس طرح گجش نے نہ کیول پارمپرک روازوں کو آگے بڑھاتا ہے بلکہ مہیلاؤں کے ساماتے اور ان کی بھومکہ کو بھی بڑھاوا دیتا ہے لکسر سیرونکمار کی ریپورٹ یہ سوہاگلوں کا دیوار ہوتا ہے آج کے دن تو سجنے سمرنے کا بہوکہ ملتا ہے ہم لوگوں سب اچھے سے سجنے چھے مہندی لگا کے ہجبین کے لیے سنستے ہم لوگ آج پال لڑوں پہ بھیل لے جاتی ہے ہاں پہ سربیس بہت اچھی ہے ڈکی در مہندی لگانے آرکھوں اور پتی سے گفت کیوں امید کرتی ہوں شام کو شاید کوئی سرپریز گفت مل جائے جی اس بار بہت اچھا رہا اور ہر بار ہی اچھا رہتا ہے کروچوٹ کا ورد بڑے اچھی دوم دام سے مناتی ہیں لیڈیز اچھے سے کپڑے خریداری ہر تریکی کا ہو سمان لیتی ہے کروچوٹ ہے اپنے پتی کی دیرگارگیو کے لیے ہی وارت رکھتی ہے نیو جلہ اور ہمارے ہاں پالن میں ہر ترے کا کام گا ہے سا کام اچھے سے کروچوٹ ہے اور اس میں بھی کل ہمارے ہاں میکت ہے شاموکی مہندی کی بھی بھوکین ہے کافی